اور پاک دامنی آڈیو بو حصہ 42 باب آٹھ زنا کی سزا زنا کی سزا دنیا اور آخرت میں ایک حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے چھے نقصان ہیں تین دنیا کے اور تین آخرت کے دنیا کے نقصانات نمبر ایک چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے نمبر دو فقر و تندستی پیدا ہو جاتی ہے نمبر تین عمر کم ہو جاتی ہے آخرت کے نقصانات نمبر ایک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نمبر دو حساب سکتی سے لیا جائیں گا نمبر تین دو زکمیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہوا اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر مسئیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سکتی فرمائیں گے اس کو زنا کے ہر ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوں گا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے دنیا کا عمل آخرت کا عذاب گئر محرم کے لئے چہرہ سوارتا تھا قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوں گا گئر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر دیکھتا تھا قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائیں گا گئر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے جلایا جائیں گا گئر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا قیامت کے دن روتا ہوا اٹھیں گا گئر محرم سے ہسی مزاک کر کے کہہ کہہ لگا آتا تھا قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھیں گا گئر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا قیامت کے دن گمگین اور اداس حالت میں اٹھیں گا گئر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا قیامت کے دن پگلا ہوا سیسا آخوں میں ڈالا جائیں گا گئر محرم کی ملاقات کے لئے چل کر گیا قیامت کے دن پاو میں آگ کی بیڑیا پہنائیں گے گئر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیا پہنائیں گے گئر مہرم سے زنا کی ابتداء مو ملانے بوسے سے کی قیامت کے دن گسیٹ کر مو کے بل جہنم میں ڈالا جائیں گا گئر مہرم کی گردن سے گردن ملائی قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنزیر ڈالیں گے گئر مہرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنائیں گے گئر مہرم سے مل کر جنسی پیاز بجائی قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائیں گا گئر مہرم سے ملاب کے وقت جنسی توفان اٹھا قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دھائکایا جائیں گا گئر مہرم سے ملاب کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوں گی گئر مہرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں فیری قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جاننم میں لٹکائیں گے گئر مہرم کے پستان پکڑے اور چوسے قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکائیں جائیں گے گئر مہرم کے جسم کی مہگ سنگی قیامت کے دن جسم سے حیران کون عزیتناک بدبو آئیں گی گئر مہرم کے ساتھ ایک بستر پر اکھٹے ہوئیں قیامت کے دن آگ کے تنور میں اقزا کیا جائیں گا گئر مہرم کے ساتھ اپنے جسم کو کھولا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائیں گا گئر مہرم سے زنا کے لئے لوگوں سے چھپ گیا قیامت کے دن ساری مقلوق کے سامنے بے عزت کیا جائیں گا گئر مہرم سے تعلق چھپانے کے لئے لوگوں سے جھوٹ بولا قیامت کے دن مو پر مہر لگا کر آزا سے گوائی لیں گے گئر مہرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریف سنی قیامت کے دن سب لوگ لانتیں بھیجیں گے گئر مہرم سے ملتے وقت سلام کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لانتیں بھیجیں گے گئر مہرم کے جسم کے بو سے لئے قیامت کے دن ساپ پورے جسم کو ڈسیں گے گئر مہرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزا پایا قیامت کے دن انگ انگ میں بچو ڈنک لگائیں گا گئر مہرم کے جسم پر اختیار پایا قیامت کے دن گئر مہرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملیں گا گئر مہرم عورت کے جسم پر سواری کی قیامت کے دن گئر مہرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے گئر مہرم سے ہمیشہ دوستی کے وعدے کیے قیامت کے دن جہنم کے ہمیشہ کا عذاب ہوں گا گئر مہرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لئے قیامت کے دن اللہ تعالی سے ہم کلامی کی لجزت سے محروم ہوں گا اوپر لکھی عبارت سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملیں گی اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملیں گی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کلام ہونا پسند نہیں کریں گے بلکہ لانتیں برسائیں گے رسوہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور جملہ تعلق والوں کو زنا سے محفوظ فرمائیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاق اللہ خیل